اسلام علیکم چلے آج بواسیر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بواسیر یعنی ہیمورائیڈ یا پائل کیا ہے اور بغیر اپریشن اسے کسے ٹیک کریں گے دیکھئے بواسیر ہیمورائیڈ فائل یہ سارے ایک ہی بیماری کے نام ہے اب بواسیر ہے کیا تو بواسیر کے مرض میں پاخانے کے بلڈ ویسر یعنی جو خون کی رگے ہوتی ہے اس میں سوجن آ جاتی ہے سویلنگ آ جاتی ہے جو پاخانے سے باہر بھی ہو سکتی ہے اور اندر کی طرف بھی ہو سکتی ہے اب ایک عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مجھے بواسیر ہے یعنی اس کے علامات کیا ہو سکتے ہیں عام علامات میں جب کوئی باتروم اٹینڈ کرتا ہے یا ایسے ہی بیٹھ جاتا ہے تو اسے پاخانے میں درد ہوگا ٹھیک ہے دوسری بڑی علامت پاخانے میں ایریٹیشن یعنی خارش محسوس ہوگی اس کے علاوہ مریض کو نیچے پاخانے میں چینجز محسوس ہوگی یعنی پاخانے کے اندر یا باہر اسے ایک لمب سی محسوس ہوگی ٹھیک ہے جب یہ علامات ظاہر ہو تو یہ بواسیر ہو سکتی ہے بواسیر کی وجہات کیا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ پیملی ہیستی ہے یعنی اگر کسی کے اباوجداد میں بواسیر کا مرض رہ چکا ہو تو اسے بھی بواسیر کا مرض ہو سکتا ہے دوسری وجہ پرگننسی یعنی حمل ہے زیادہ تر حمل والی خواتین کو بواسیر ہو سکتا ہے کیونکہ حمل میں اکثر خواتین کو پاخانہ کرتے وقت زور آتا ہے تو اس وجہ سے بواسیر ہو سکتا ہے تیسری وجہ جو لوگ پائبر کا استعمال نہیں کرتے اسے بواسیر ہو سکتا ہے چوتھی وجہ جس کو زیادہ عرصے تک لوز موشن ہو یعنی کانسٹیفیشن ہو تو اسے بھی بواسیر ہو سکتا ہے جو لوگ باتروم میں زیادہ زور لگاتے ہیں پاخانہ کرنے کے لیے تو اسے بھی بواسیر ہو سکتا ہے یا اگر کوئی زیادہ وزن مسلسل اٹھاتا ہو تو اسے بھی بواسیر ہو سکتا ہے اب بواسیر کا علاج کیا ہے کیسے بواسیر کو ختم کر سکتے ہیں تو علاج کے لیے پہلے آپ ہائی کارٹیزون کریم اور زائلوکین یا لیڈوکین کریم آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے خارش بلیڈنگ اور درد کنٹرول ہوگی اس کے علاوہ آپ وہ کانے کا ہے جس میں پائبر زیادہ ہو تو پائبر آپ کو پروٹس اور سبزیوں میں زیادہ ملیں گے تو آپ نے پائبر والے کانوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے اس کے علاوہ زیادہ پانی پیے زیادہ پانی پینے سے سٹول نرم ہوگی اور آپ کی تکلیف کم ہوگی اس پہ غول کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اس سے بھی بواسیر کے علامات کنٹرول ہوگی جس سے آپ کے بواسیر ختم ہو جائیں گے لیکن اگر بار بار آپ کو بواسیر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا آخری حل آفریشن ہے لیکن یہ جو علاج میں نے بتایا زیادہ تر لوگ اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ